بسم اللہ الرحمن الرحیم درد کی شدت سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی لیکن ایک اتمنان مجھے حاصل ہو گیا کہ میری کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی تھی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا درد بلکل مختلف ہوتا ہے صوبیدار صاحب پوچھو اس کمینے سے ونہ میں اس کی خال اتار لوں گا مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر کیپٹن ایک آدمی سے مخاطب ہوا جو عمر میں باقی تمام سے بڑا دکھائی دے رہا تھا ہاں جوان اگر زندگی عزیز ہے صحیح صحیح بتا دو ورنہ تجھے عبرتناک موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا صوبیدار کا لہجہ نرم تھا مگر الفاظ سخت میں اسے کوئی جواب دینے کی بجائے خاموشی سے تکتا رہا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی مجھے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ مستفسر ہوا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو میں آہستگی سے بولا تمہارے ساتھ کتی پارٹیوں نے سرحد عبور کی اور ان کے ٹاسک مقاصر کیا کیا تھے سرحد عبور کرنے کی وجہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں بکتے ہو تم اس مطبع کیپٹن غسیری آواز میں بولا تم بھی تخریب کاروں کے ساتھی ہو البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سنی نمالوں وجہ سے تم ان سے بھی چھڑ گئے ہوگے تم جنہیں تخریب کار کہتے ہو ہمیں سے مجاہد سمجھتے ہیں کاش میں بھی انہی میں سے ہوتا مگر افسوس میں انہی میں سے نہیں ہوں میری جیسے دنیا دار سے وہ لاکھ درجے اچھے ہیں دیکھا رنجیت صاحب کیپٹن صوبیدار صاحب سے بولا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ بھی انہی میں سے ایک ہے اب تو تمہیں میری بات کی یقین آگیا نا سر میں نے پہلے بھی آپ کی بات کو نہیں جھٹلایا تھا صوبیدار رنجیت دھیمے لہجے میں بولا لیکن میں ابھی تک اپنی بات پر قائم ہوں اس کو فیلڈ انویسٹیگیشن کے حوالے کرنے میں ہی دھرتی ماتا کی بہتری ہے وہ اس سے سب کچھ اگلوا لیں گے رنجیت صاحب میرا خون کھول رہا ہے کیپٹن میرے نچلے دھڑ میں ٹھوکر لگا کر بولا پلیز سر صوبیدار رنجیت کا رہجہ مہدبانہ تھا تھوڑا سا صبر کر لیں یوں بھی ہیڈکورٹر سے یہی آرڈر پاس ہوئے کہ آپ ہی اسے ساتھ لے کر جائیں گے وہاں اپنا جیتھنڈا کر لینا اور کیپٹن بغیر اس کی بات کا جواب دی چھلائے ہوئے انداز میں کمرے سے نکلتا چلا گیا تمہارا نام کیپٹن کے کمرے سے نکلتے ہی صوبیدار رنجیت بولا عمر جان تو عمر جان بات یہ ہے کہ تم سچ سچ بتا دو تم نے کس مقصد کے تحت سرحد عبور کی اور تمہارے ساتھ کون کون تھا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم عبرتناک موت سے بچ جاؤ گے اور کسی وقت بھی قیدیوں کے تبادے میں تمہاری خلاصی ہو سکتی ہے سر زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہیں البتہ اتنی پات پر میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے غلطی سے سرحد عبور کی ہے اور میرے ساتھ کوئی دوستہ بھی نہیں تھا میں کیسے یقین کرلوں وہ بے یقینی سے بولا آپ کو کیسے یقین آئے گا مجھے یقین آئی یا نہ آئے جن کے حوالے کی جاؤ گے وہ خود اگل والیں گے کہتے ہوئے صوبیدار رنجیت کمرے سے نکل گیا باقی بھی اس کے پیچھے ہو لیے ان کے جانے کے بعد ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگا بھا جی بڑی مشکل سے بچے ہو ورنہ کیپٹن سوریش تو تمہیں زندہ برف میں رفن کرنے لگا تھا یہ صوبیدار رنجیت کا احسان مانو کہ وہ آڑے آ گیا کیپٹن سوریش کو مجھ سے کیا تکلیف پہنچی ہے تمہیں اسے بتایا نہیں ہے وہ مستفر ہوا اور میرا سنفی میں ہتھا دیکھ کر بولا جس پوسٹ پر حملہ ہوا ہے اس میں کیپٹن سوریش کا چھوٹا بھائی جو لیفٹیننٹ تھا وہ بھی مارا گیا ہے مارنے والے تو نکل گئے تیری بدبختی کہ تم پھرسے ہوئے ہو آپ کا نام اسے گفتگو پر آمادہ دیکھ کر میں نے سلسلہ گفتگو بڑھانا چاہا کہ شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو میرا نام تو دلیر سنگھ ہے لیکن ابھی آپ خاموشی سے لیٹ کر آرام فرمائیں کیپٹن سوریش نے تم سے گفتگو کرتے دیکھ لیا تو میری کمبختگی آ جائے گی ٹھیک ہے دوست میں خاموش ہو جاتا ہوں مگر ایک چھوٹا سا کام کر دو کہ سلیپنگ بیگ مجھے اڑا دو آپ کی مربانی ہوگی ہاں ہاں کیوں نہیں وہ سلیپنگ بیگ اٹھا کر مجھے اڑاتے ہوئے بولا اس مقصد کے لیے تو اندر آیا ہوں اگلے دو دن آرام سے گزرے دلیر سنگھ نے دوسروں سے چھپا کر دردکش گولیاں بھی مجھے کھلا دی جس سے میری تکلیف میں خاطر خواہ کمی ہوئی اس دوران موسم ٹھیک رہا دلیر سنگھ سے پتا چلا کہ ہیلی پیٹ تیار ہو گیا ہے اور ہیلی مجھے لینے کے لیے کسی وقت بھی پہنچ سکتا ہے وہ میری گرفتاری کا نوہ دن تھا جب دوپہر کے دس بجے کے قریب مجھے ہیلی کی گھر گراہت سنائی دی میں ذہنی طور پر وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا مگر ہیلی کھاپٹر وہاں رکنے کی بجائے آگے گزرتا چلا گیا اس کی آواز دو گھنٹے بعد دوبارہ سنائی دی اس مرتبہ وہ وہیں اتر گیا دو رائیفل بردار کمرے میں داخل ہوئے میرے ہاتھ پاؤں کی بندش کو کھولا اور مجھے باہر چلنے کو کہا پائلٹ نے ہیلی سٹارٹ ہی رکھا تھا یہ مال بردار ہیلی تھا اس میں پچیس سے تیس بندوں کے بیٹنگ کی گنجائش ہوتی ہے مجھے ایک سیٹ پر بٹھا کر چالو جانب رائیفل بردار بیٹھ گئے اسی اسنا میں کیپٹن سریج بھی ہیلی میں داخل ہوا اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے لگا جیسے وہ روتا رہا ہو بعد میں پتہ چلا کہ اس کے بھائی لیفٹننٹ عجید کی لاش بھی اس ہیلی میں لوٹ تھی کیپٹن سریج نے مجھ پر ایک کہہر آلود نظر داری لیکن مو سے کچھ نہ کہا اس کے بیٹھے ہی ہیلی کے پروں کی دفتار میں تیزی آگئی اور وہ آہستہ آہستہ زمین سے اٹھنے لگا آدھے گھنٹے کی پرواز کے بعد ایک جگہ اتار کر اس میں تیل ڈالا گیا دوبارہ ہمیں گھنٹہ ڈیڑ گھنٹہ مہوے پرواز رہے اور پھر زمین پر اتر آئے اس دفعہ جس جگہ ہیلی اتارا گیا وہ کوئی ائر بیس تھا نیچے اترتے ہی سیویل کپڑوں میں ملبوس دوجوان میری جانے پڑے سرط سے میری تلاشی دی میری گھڑی اتاری اور مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گئے گاڑی کی شکل پولیس کی وین کی طرح تھی جس میں ملزموں کو عدالت میں لے جائے جاتا تھا گاڑی میں سوار کر کے انہوں نے میری آنکھوں پر پڑی باندی اور ہاتھوں میں ہتکڑی لگا دی گاڑی سٹارٹ ہو کر نامعلوم منزل کی جانے پروانہ ہو گئی میں آنے والے وقت کے لیے اپنا آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرنے لگا مجھے پتا تھا کہ کسی بھی ملک میں انٹیلیجنس کا طریقہ تفتیش کیا ہوتا ہے خصوصا پاکستانی اور انڈین انٹیلیجنس کو تو تشدد کے ذریعے ملزم سے حقائق جاننے کی کوشش کرتی ہیں اسے بعض اوقات ملزم ذہنی یا جسمانی طور پر ناکارہ بھی ہو جاتے ہیں البتہ یورپین ممالک کے مطالق جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ زیادہ نفسیاتی حربہ اس تمال میں لاتے ہیں لیکن ان کے پاس بھی آخری حربہ یہ ہی ہوتا ہے کہ بندے کو جسمانی طور پر ٹرچر کیا جائے گھنٹا پون گھنٹا سفر کے بعد گاڑی رک گئی دائیں بائیں بیٹھے ہوئے بندوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر گاڑی سے اتارا اور پھر مختلف مور مرنے اور سیڑھی اترنے کے بعد ایک کمرے میں لاکر قید کر دیا جاتے ہوئے اتی مہربانی انہوں نے ضرور کی کہ میری آنکھوں سے پٹی کھول دی کمرے میں ایک بلد جل رہا تھا اس کی روشنی میں میں نے کمرے کا جائزہ لیا کمرہ سازو سامان سے بلکل خالی تھا تائے ہاتھ پر دیوار میں ایک کھڑکی نمان دروازہ نظر آیا میرے اندازے کو مطابق وہ ٹوائلٹ کا دروازہ تھا آگے بڑھ کر چھانکنے پر میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی جو کہ ہیلی سے اترتے ہی انہوں نے میرے برفانی بوٹ اتروا لیے تھے اس لئے میں ابھی تک ننگے پاؤں تھا کمرے کا فرش تھندہ تھا مگر میں جس علاقے سے ہو کر آ رہا تھا اس کی نسبت یہ تھندہ کچھ بھی نہ تھی یہاں کا موسم مجھے اپنے صوبہ پنجاب کے موسم جیسا محسوس ہو رہا تھا میں کونے میں دیوار سے پیٹ ٹکا کر بیٹھ گیا میرے دونوں ہاتھ ابھی تک ہٹکڑی میں جڑے ہوئے تھے مجھے پتا تھا کہ جلد ہی مجھے انہوں نے تفتیش کے ناپتہ شدد شروع کر دینا ہے میں ذہنی طور پر خود کو اس مرحلے کیلئے تیار کر رہا تھا میرے جسم پر ابھی تک وہی لباس تھا جو میں نے اپنی پوسٹ سے اترتے وقت پینا ہوا تھا یہ ٹریک سوٹ اور تھرمل سوٹ پر مشتمل تھا پچھلے کئی دنوں سے مسلسل اس لباس کو استعمال کرنے کی وجہ سے اس پر پسینے وغیرہ کی بو آ رہی تھی اور میرے دل میں شدت سے یہ خواہش اٹھ رہی تھی نیم گرم پانی سے نہا کر کپڑے بدلوں بگر خواہش نام ہی اس چیز کا ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی ہمیشہ دل میں رہتی ہے میں بھی صبر کی بغیر ان کے اگلے اقدام کا انتظار کرتا رہا زیر زمین کمرے میں وقت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا جب میں بیٹھے بیٹھے تھگیا تو اٹھ کر ٹھیلنا شروع کر دیا کافی دیر بعد دوازہ کھلا دو آدمی اندر آئے دونوں نے پینٹ شرٹ میں ملبوس تھے ان کے انداز میں بہت زیادہ خود اعتمادی نظر آ رہی تھی ان میں سے ایک نے میری ہتھکڑی کھولی جبکہ دوسرے نے اپنے ہاتھ میں موجود کیمرے سے میری تصویریں نکالنی شروع کر دی چند تصویریں نکالنے کے بعد وہ دوسرے سے مخاطب ہوا باربر حجام کو بلاؤ اور وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا اس کے کمرے سے نکلتے ہی ایک لمحے کیلئے تو میری جی میں آیا کہ میں کمرے میں موجود آدمی پر کابو پا کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کروں مگر پھر اس عمارت میں مگر پھر اس عمارت سے ادم واقفیت کی بنا پر میں اس اقدام سے باز رہا یوں بھی اس کمرے میں پر آسانی سے کابو پانا مشکل نظر آ رہا تھا جسامت میں وہ مجھ سے کچھ ہلکا تھا قدمیں بھی کم تھا لیکن لڑائی کے دور طریقوں میں قدم جسامت کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ایک چھوٹے قدم قامت کا بندہ بھی لڑائی بھڑائی میں ماہر ہو سکتا ہے چند لمحوں پا جانے والا ایک ایسے آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوا جس نے ہاتھ میں ایک فولڈنگ سٹول پکا رکھا تھا اور اٹیچی کیس اٹھایا ہوا تھا سٹول کمرے کے بس میں رکھ کر وہ اٹیچی کیس کھولنے لگا بیٹھو کیمرہ مین مجھ سے مخاطب ہوا اور میں خاموشی سے سٹول پر بیٹھ گیا حجام میری چھاتی پر سفید کبرہ پچھا کر اس طرح سے میری شیف بنانے لگا کمانڈو کی ٹریننگ سے پہلے میں شیف کرتا رہا تھا مگر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی داری رکھ لی تھی پرفانی علاقے میں گزارے عرصہ میں میں نے داری کو بالکل نہیں چھیڑا تھا اور اس وقت میری داری کافی بڑی وی نظر آ رہی تھی حجام نے اس طرح کی مدد سے چند منٹوں میں میری داری صاف کر دی سر کے بال بھی کافی بڑے ہوئے تھے مگر اس نے ان کو نہ چھیڑا اور داری مونٹنے کے بعد وہ اپنے اوزار دوبارہ اٹیچی کیس میں دالنے لگا اس دوران دوسرے دونوں خاموشی سے کھڑے رہے اور حجام کو کسی قسم کی ہدایت نہ دی اور اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ وہ پہلے سے ہی بریف کیا گیا تھا کیمرہ میں دوبارہ میری تصویر اتارنے لگا تصاویر اتار کر اس نے دوسرے آدمی سے کہا اسے کپڑے دو دوسرے دوسرے نے ہاتھ میں موجود بندل میری طرف پڑھایا اور کہا یہ پہن دو اور اپنے کپڑے اتار کر میری حوالے کرو میں کپڑوں کا بندل اس کے ہاتھ سے لے کر باتھروم کی طرف بڑھا مگر کیمرہ میں نے جلدی سے بولا کپڑے یہیں بدلو کیوں میں اترجازی لہجے میں بولا جیسا کہا جا رہا ہے ویسے کرو زیادہ چوچنا کرنے کی رووت نہیں کیمرہ میں نے گھر رایا اچھا کہہ کر میں حجام سے مخاطب ہوا بھائی جان ذرہ سفید چادر دینا اور حجام سوالیہ نظر سے کیمرہ والے کی طرف دیکھنے لگا کیمرہ میں نے ایک لحظہ کیلئے سوچا اور پھر از بات میں سر ہلا دیا اور اپنی منظوری کا اندیا دے دیا حجام نے اٹیچی سے سفید کپڑا نکال کر میری حوالے کر دیا میں نے کپڑوں کا بندل کھول کر دیکھا وہ ایک شلوار نمہ پاجامہ کمیس اور انڈرویر پر مجھتا مل تھا مجھے وہ بالکل سی ایم ایچ میں مریضوں کو دیا جانے والا لباس لگا میں نے چادر دھوتی کی طرح کمر سے لپیٹ کر اپنا تمام لباس اتار دیا اور پھر ان کا دیا ہوا لباس پہن کر کپڑا حجام کو واپس کر دیا کیمرہ میں نے دوسرے آدمی کو میرے اتارے ہوئے کپڑے اٹھانے کا اشارہ کیا اور وہ تینوں کمرے سے نکلتے چلے گئے دروازہ بہار سے بند کرنا وہ نہیں بھولے تھے نئے کپڑے پہن کر میرے دل میں نہانے کی خواہش جاگی اور میں ٹوائلٹ کی طرف بڑھ گیا کہ باتھروم تو ادھر تھا ہی نہیں مگر جب میں پانی کو ہاتھ لگایا تو نہانے کی خواہش دم توڑ گئی اتنے زیادہ تھنڈے پانی سے نہانے کا مطلب خودکشی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا میں چپ چپ کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھولا اندر داخل ہونے والے نئے آدمی تھے ایک نے ہاتھ میں ایک میلہ سا گدہ ایک کمبل اور ہلکا سا تکیہ پکڑا ہوا تھا جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں کھانے کے برطن تھے کھانے میں تین روٹیاں اور پالک نمہ سبزی میرے سامنے رکھی گئی مجھے کھانا کھائے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی اس لیے میں تینوں روٹیاں چٹ کر گیا وہ دونوں برطنوں کے انتظار میں ادھر ہی کھڑے رہے تھے جیسے ہی میں نے کھانے سے فارق ہوا وہ برطن اٹھا کر چلی گئے میں نے کدہ فرش پر بچھایا اور کمبل اوڑ کر لیٹ گیا ویسے بھی اس کے علاوہ میرے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا ٹریننگ کے دوران ہمیں قیدی کیمپو سے فرار کے طریقے سکھائے گئے تھے مگر وہ مروجہ قیدی کیمپو کے مطالق تھے اور اس جگہ قابلے کے عمل نہیں تھے اس قسم کے حالات کے لیے ہمارے انسٹرکٹرز کہتے تھے کہ یہ بندے کی اپنی ثواب دید ہے کہ ایسے حالات میں وہ بچ نکلنے کے لیے کیا طریقہ کار اپناتا ہے لیکن اتنا ضروری ہے کہ سبر سے کام لے اور تیزی میں درستی نہ بھولے اور سب سے اہم یہ کہ بچ نکلنے کے لیے اگر کسی اخلاقی ضابطے کی قربانی دینی پڑے تو درست نہ کریں میں ابھی کمبل میں سر چھپا کر وہاں سے فرار ہونے کے طریقوں کے بارے میں سوچنے لگا مگر ذہن میں کوئی ترقیب نہ آتی دیکھ کر اکتا گیا اور میری سوچوں کا دھارہ ایک دفعہ پھر اپنے گاؤں کی طرف مڑ گیا اور یہی کچھ سوچتے ہوئے میں گہری نیند سو گیا اگلی صبح ناشتہ لانے والوں کی آواز سے میری آنکھ کھلی گو اس کمرے میں وقت کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا لیکن چائے کے بطن دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ صبح کا ٹائم ہے ہوائی جی ضروریہ سے فارغ ہو کر میں نے ناشتہ کیا جو چائے اور ڈبل روٹی پر مشتمل تھا ناشتہ کرنے کے دوران ناشتہ لانے والے خاموشی سے مجھے گھورتے رہے ان کے چہروں پر مجھے کوئی خاص تاثرات نظر نہ آئے ان کے سپارٹ چہروں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میرے بالے میں لا علم ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے